بسم اللہ الرحمن الرحیم زبرداز ٹاپک ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید جیسے آپ کو بتایا انڈرسٹیننگ ہوگی یہ میں اس وقت موجود ہوں الڈی اے سٹی کنال روڈ کے اوپر کنال روڈ کے میرے لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ زوم کر کے دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا کارپٹ روڈ نظر آرہا ہوگا یہ ون ففٹی فٹ روڈ ہے ہنزا روڈ ہنزا روڈ ہے الڈی اے سٹی کا جو ڈیوائڈنگ روڈ ہے اس کے اگر لیفٹ سائٹ پہ بات کریں یہ جو آپ کو لینڈ نظر آرہی ہے یہ آپ کو سی بی ڈی ہے سینٹل بزنس ڈسٹکٹ ہے اور اس کے بالکل بیک سائٹ پہ جو خنجراب روڈ ہے اور بی بلوک شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جو لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ساری گرین لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ زمین ہے جو ابھی تک الڈی اے کو نہیں ملی یہ ابھی تک لینڈ آنر جو ہے وہ ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے کو زمین پروائیڈ نہیں کی نہ ہی تو اس نے ڈریکٹر فائل کی صورت میں پروائیڈ کی ہے اور نہ ہی کسی ڈیویلپمنٹ پارٹنر کے تھرو اس نے پریزنٹ کی ہے یہ وہ زمین ہے جو سی بلوک کے اندر سی بلوک جو سب سے ایل ڈی اے سٹی کا ہارٹ بلوک کنسیڈر ہوتا ہے اور ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیویلپمنٹ ورک ہے وہ نو ڈاوٹ سی بلوک کے اندر ہوا ہے لیکن اس وقت جو سی بلوک ہے اس کے اندر بھی کچھ پیچز ایسے ہیں جو لینڈ کے ابھی تک ایل ڈی اے کے پاس نہیں آئے اور اسی وجہ سے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام بھی رکا ہوا ہے آج ہم آپ کو تھرو آؤٹ سارے ان پلوٹس کی ان لینڈ کی اس کی ہم وزٹ کروائیں گے سی بلوک کے اندر جو ابھی تک لینڈ ایل ڈی اے کے پاس آویلپل نہیں ہے نو ڈاوٹ ایل ڈی اے کے جو یہ سیکشن اس کے اندر جو پیکج 2 ہے سی بلوک کا بابر کنسیکشن سروسیز اس میں کام کر رہا ہے پیکج 2 میں تو اس کے اندر جو سیکشن 4,5 ہے نا وہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی انہوں نے ایل ڈی اے نے جو مزید اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس کو پیکج کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے چھے پیکج ہیں ایل ڈی اے سٹی جنا سیکٹر کے اندر اور ہر پیکج کے اندر جب سیونٹی فائی پرسنٹ سے لینڈ ایکسیس ہو جائے گی جس کے اوپر ایل ڈی اے دیویلپمنٹ کر چکا ہے اور وہ ایل ڈی اے کے پاس آ چکی ہے ٹوانٹی فائی پرسنٹ لینڈ کو کمپلزری ایکوزیشن ایکٹ کے تحت ایل ڈی اے اکوائر کر سکتا ہے سیم ایز ایس جیسے کہ چناپ روڈ کے اوپر ایل ڈی اے نے زمین کا سیکشن فور فائیو اپلیکیبل کیا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ انقریب اپریشن بھی ہوگا اسی طرح ایل ڈی اے سٹی کے جو سی بلوگ ہے اس کے اندر بھی یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک ایل ڈی اے نے کوئی پروپر ورک آؤٹ نہیں کیا کوئی اس کو سیکشن فور فائیو کے تحت زمین کو ایکوائر کیا جائے ابھی تک اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لینڈ اونر ہے وہ یہاں تو ڈریکٹلی زمین دے دیں یا پھر کسی ڈیولپمنٹ پارٹنر کے تھروں زمین دے دیں ان سے پیسے لے لیں یا ڈریکٹ زمین دے کے فائل لے لیں یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے اور یہ جو ٹائم ہے یہ لینڈ اونر کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہے کہ ان کو زیادہ پیسے اس میں مل جائیں گے اگر لڈ اے ایکوزیشن میں جاتا ہے تو ایکوزیشن کے اندر بہت کم پرائز لڈ اے دیتا ہے سیم ایز اگر ہم آج سے کی ریورس دو زارہ اٹھارہ کے اندر جو موزہ صدر کے اندر لینڈ ایکوزیشن کی گئی تھی وہ تقریباً سیونٹی نائن کوئی اسی لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ لڈ اے نے پر ایکڑ ایکڑ ایکوائر کیا تھا جبکہ جو مارکٹ پرائز تھی لڈ اے کا جو ریٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا تو لینڈ آنرز کو چاہیے کہ زمین یہاں تو دیویلپمنٹ پارٹنر کے طرح دے دیں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ دریکٹلی فائل خود لے لیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے آئیں ہم آپ کو تھوڑا سا وزٹ کروائیں گے جو لڈ اے سٹی کے جو پیچز ہیں سی بلوک کے جہاں پہ ابھی تک لڈ اے کے پاس زمین نہیں ہے جی ویورز یہ دیکھیں کہ کنال روڈ کے اوپر ہم موجود ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین لینڈ یہ الڈ اے سٹی کی سی بلوک کی زمین ہے اور سی بلوک کے اندر یہ لینئر پارک کے جو پلوٹس ہیں وہاں کی یہ زمین ہے یہ آپ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ون ففٹی فٹ روڈ کی بیک سائٹ کے اوپر ہے یہاں پہ فیسنگ اس کے ایک کنال کے پلوٹ ہیں اور نہر کے اوپر ٹین مرلا کے پلوٹس ہیں یہ پلوٹس لینئر پارک کے پلوٹس ہیں جن کی زمین ابھی تک الڈ اے کے پاس نہیں آئی ہوئی اور ہم نہر کے اوپر جا رہے ہیں ٹوورڈ سی بلوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک یہ دیرہ راو شاب الدین جو ڈپٹی میر ہے لہور کے ان کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی ابھی زمین الڈ اے نے انفورسمنٹ نہیں کی پہلے تھوڑی سی یہاں پہ الیگل کنسٹرکشن ہوئی تھی اس کو ڈیمولش کیا لیکن ابھی تک یہاں پہ اس کو نہیں گرایا تھوڑی سی یہ زمین ہے جو اگزسٹنگ فارم ہاؤس ہے یہاں پر یہ بندارہ فارم ہاؤس ہے جو آگے جا کے میں آپ کو تھوڑا وزٹ کرواؤں گا وہ الڈ اے سے اپرووڈ ہے الڈ اے سے جو اپرووڈ یہ واحد فارم ہاؤس ہے جو الڈ اے سے اپرووڈ ہے اس کا جو دوزار گیارہ اور تیرہ کی نوٹیفکیشن سے پہلے کی اینو سی لیا ہوا تھا انہوں نے الڈ اے سے یہ بلکل جو الڈ اے سیٹی کا سائٹ آفیس بنا ہوا تھا اس کے بلکل ساتھ اگزسٹ کر رہا ہے یہ بندارہ آوس الڈ اے سے اپرووڈ ہے اور یہ ایز ایز رہے گا الڈ اے اس کو ڈیمولش نہیں کرے گا کیونکہ اس نے الڈ اے سیٹی بننے سے پہلے کا ہی اینو سی لیا ہوا ہے باقی جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کنسیکشن جو اللیگل ہوئی پڑی ہے اور وہ ڈیمولش کرے گا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویری نیکسٹ بندارہ آوس کے یہاں پہ لینئر پارک ہے یہ بھی زمین ابھی الڈ اے کے پاس نہیں آئی اور یہ کرکس ٹیڈیوم والا روڈ ہے اس سے بخوبی آپ واقف ہیں اس کے ساتھ ہی بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیگل کنسیکشن ہوئی پڑی ہے اور یہ بھی ابھی کافی بڑا پیچ ہے جو الڈ اے کے پاس ابھی تک اکوزیشن میں نہیں آیا یا لینڈ آنر نے الڈ اے کو نہیں دیا کیونکہ یہ مین روڈ کی زمین ہے لینڈ آنر شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہمیں یہ زمین کی زیادہ کمپنسیشن ملے تو یہ تو نہیں ملنی کیونکہ الڈ اے نے تو ایکول ریٹ کے اوپر ہی زمین لینی ہے آگے کی زمین جو ہے الڈ اے کے پاس ہے یہ لینئر پارک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ساری ہے جو لینئر پارک ہے ادھر سے دوسری سائٹ پہ روڈ بنا ہوا ہے اگزیسٹ کر رہے ہیں تو پیچھے جو ایک اور پیچ ہے اس کا ہم آپ کو آگے جا کے وزٹ کرواتے ہیں جو ابھی تک الڈ اے سٹی سی بلوگ کے اندر الڈ اے کو نہیں ملا یہاں پہ آگے ایک پیچ ہے وہ بھی ان کو کافی لیٹ ملا تھا کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو کارپٹ روڈ بنا ہوا ہے لیکن یہ جو بیچ والا پیچ ہے یہ کچھا روڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ زمین الڈ اے نے بعد میں لی ہے اور ابھی تھوڑا سا ہم جائیں گے چناب روڈ کی بیک سائٹ پہ ہے سی بلوگ کے اندر کچھ ایسا پورشن ہے جو الڈ اے نے ابھی ایکوائر نہیں کیا الڈ اے کے پاس زمین نہیں آئی ایک آپ کو اس میں ساتھ ہی ایک گوڈ نیوز اس میں ایڈ کرتا چلو کہ جو تھوڑا سا پیچ تھا چناب روڈ کا اور نہر تک کا جو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ تھا ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر بھی بقاعدہ طور پر ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور بڑی تیزی سے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اب جو انٹر ہو گئے ہیں چناب روڈ کے اوپر اور چناب روڈ کے اوپر یہ جو سی ورچ کا کام تھا یہ دو کنال کے پلوٹس ہیں ویلیبل یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ورچ کا کام اس پہ پراپر شروع ہو چکا ہے جو سروس روڈ پہ آنا ہے سی ورچ چناب روڈ کے اوپر اس وقت ہم لنک ہو گئے ہیں ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو سی بلوک ہے اور ہمارے جو رائٹ سائیڈ پہ پی ڈیوز والی لینڈ تھی جس کے اوپر ہم پہلے بار اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پی ڈیوز والی لینڈ ہے اس کو لڈی اے نے پی ڈیوز کو پلانڈ ڈیویلپ یونٹس کو یہاں سے شفٹ کر کے رنگ روڈ کے پاس کر دی ہے اور یہاں پہ انہوں نے پراپر ایک ریزیڈنشل بلوک ایڈ کر دی ہے اس کا نقشہ انشاءاللہ بہت جلد آجے گا جیسے ہی اس کی بیلٹنگ ہونی ہے تو اس وقت اس کا نقشہ پراپر لی لڈی اے اناؤنس کر دے گا وہ جنرل پبلک کے سامنے آ جائے گا یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں چناب روڈ ہے 200 فٹ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مشینری وغیرہ ہے کافی تیزی سے کافی ایفیشنسی کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہی ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ سی بلوک کے اندر دیکھیں اگر ہم تھوڑا کلوز جائیں گے خنجراب روڈ کے اوپر تاکہ ہم پوائنٹ کر سکیں کہ کون سے پیچز ہیں جو ابھی تک ایل ڈی اے کو نہیں ملے سی بلوک کے اندر یہ جو کرنٹلی آپ مشینری دیکھ رہے ہیں یہ بھی زمین ان کو ریسنٹلی ملی ہے کافی لیٹ ملی ہے اور یہاں پہ اپ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جبکہ سی بلوک کے اندر کارپٹ روڈز بھی ہو چکے ہیں اس وقت ہم ہمارے سامنے جو روڈ نظر آ رہی ہے نا یہ خنجراب روڈ ہے سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے ہم اس پہ جائیں گے اور سی بلوک کے اندر جو ابھی تک پیچ نہیں آئے ایل ڈی اے کے پاس وہ آپ کو دکھائیں گے یہ خنجراب روڈ ہے سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے سی بلوک اور میرے بالکل رائٹ سائٹ پہ ای بلوک ہے ای بلوک کے اندر بھی جو ہے ڈیویلپمنٹ کا آغاز انہوں نے کچھ پورشن میں کر دی ہے کچھ ابھی لینڈ رہتی ہے ای بلوک کے اندر بھی تو یہ بالکل ڈیوائڈنگ روڈ ہے خنجراب روڈ جو ڈی بلوک ای بلوک اور سی بلوک کا ڈیوائڈنگ روڈ ہے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے یہ سی بلوک ہے اور ہم اس پورشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کو پلوٹ نمبرز بھی بتائیں گے سی بلوک کے کون سے پلوٹس ایسے ہیں جو اس لینڈ کے اندر آ رہے ہیں جو ابھی تک ایل ڈی اے کے پاس نہیں ہے ہم خنجراب روڈ سے جیسے ہی ہم سیونٹی فائی فٹ روڈ کے اوپر ٹرن لیتے ہیں تو ویری نیکس ایک روڈ چھوڑ کے دوسرے روڈ کے اوپر اگر ہم سامنے جائیں تو یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے جا کے ڈس کنیکٹڈ ہیں یہ دو سے تین روڈ ہیں جو ڈس کنیکٹڈ ہیں اور یہ ابھی ایل ڈی اے کے پاس پروپرلی زمین نہیں ہے سی بلوک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ یہاں پہ ڈس کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں تو جو روڈ ہے وہ آویلبل نہیں ہے وہ بھی ڈس کنیکٹ ہے جی ویورز ہم نے بیسکلی جو ٹاپک تھا آج کی ہماری ویڈیو کا وہ تھوڑا سا کریٹیکل نوٹ پہ تھا اس پہ ہم الحمدللہ اس کو ہم بات کی ہے لیکن اس کی جو سی بلوک کی ایک پوزٹیویٹی یہ بھی ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میکسیمم جو ایریا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی نائنٹی فائی پرسن جو ایریا ہے وہ ڈیویلپ ہے اور وہاں پہ کارپٹ روڈز بن چکی ہوئی ہے تو اسی ایریا کو ہم ابھی یہ ویزٹ کروا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ فائی مرلہ کی کٹنگ ہے اور یہ کارپٹ روڈز بنے ہوئے ایک اور پیچ ہے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کرکٹ سٹیڈیم کے پیچھے ہے یہاں پہ دو روڈ رکے ہوئے ہیں یہ بھی لینڈ ابھی لڈی اے کے پروسس میں نہیں آئی اور اس لینڈ کا بھی لڈی اے کو پوزیشن نہیں ملا کونٹریکٹر کو آگے فردر یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے یہ بلکل کرکٹ سٹیڈیم کی بیک سائٹ پہ ہے اور یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو فائی مرلا کی کٹنگ کا روڈ ہے یہ بھی آگے سے جا کے سیونٹی فائی پٹ روڈ سے کنیکٹ ہونے سے رکا ہوا ہے تو یہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹ سائٹ کے اوپر ہے وہ خنجراب روڈ ہے اور وہ خنجراب روڈ کا بھی ڈیویلپمنٹ کافی کمپلیشن ہو چکی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں روڈس انفرسٹریکچر کرکٹ سٹیڈیم وغیرہ سارے روڈس بنے ہوئے اور یہاں پہ کچھ روڈس کے اوپر ایل ڈی اے نے گرین بیلٹ کے اوپر بھی کافی کام کی ہے اور مزید ہم نے لاس ویڈیو بنائی تھی بی بلوگ کی اس میں ہم نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ خنجراب روڈ بھی رکا ہوا ہے بیچ میں سے یہ ہم آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ کیمرے سے دکھائیں خنجراب روڈ رکا ہوا ہے یہ دیکھیں خنجراب روڈ جو ہے دی اور سی کا جو خنجراب روڈ ہے یہاں پہ رکا ہوا تھا یہ لینڈ کا تھوڑا سا ایشو تھا وہ ابھی ریسنٹلی ریزولو ہو ہے لیکن اس کے اوپر فولی فنکشنلی جو دیویلپمنٹ ہے وہ ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی اور یہ ہم خنجراب روڈ کی بیک سائٹ کے اوپر ہے تو یہ فیسنگ لیفٹ سائٹ پہ ٹین مرلا پلوٹس ہیں اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں یہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ بھی ابھی تک یہاں پہ رکی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو ہنزا روڈ ہے ون ففٹی فٹ روڈ ہے ہنزا روڈ نظر آ رہی ہے یہ ون ففٹی فٹ روڈ ہے تو یہ بھی کچھ روڈ ابھی کارپٹ نہیں کیے جا سکتے ڈیو ٹو اناویلبلٹی آف لینڈ باقی جو فردر ہے کاویت تک ہم نے کوشش کی ہے جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہے جو پیچیز ہیں وہ ابھی تک الڈیے کے پاس نہیں آئے تو وہ الڈیے کو چاہیے جل سے جل اگر یہ واقع ہی انٹرسٹیڈ ہیں سبتمبر اکتوبر کے اندر پوزیشن دینے میں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پیچ ہیں ان کے اوپر ان کو ضرور کام کرنا چاہیے یہ ابھی ہم پھر ریورس لی ہم آگے ہیں آپ کی انڈرسٹیننگ کے لیے یہ سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے جو بلکل کرکٹ سٹیڈیم کی بیک سائٹ پہ ہے اس کے اوپر ہم ٹو ورڈ کرکٹ سٹیڈیم جا رہے ہیں تو یہ آپ ڈیویلپمنٹ کا کام دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیویلپمنٹ یہ کارپٹ روڈز ہوئی پڑی ہیں کرکٹ سٹیڈیم کے دونوں سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ بھی لیفٹ سائٹ پہ بھی کارپٹ روڈز ہیں یہ ریڈی ٹو پوزیشن ہے ایریا لیکن کچھ پیچز ہیں جو ابھی الڈی اے کے کلیر نہیں ہیں الڈی اے سٹی کے اندر سی بلوک کے اندر ہاں ایک چیز پوزیٹیو ہے کہ یہاں پہ جو ابھی تک زمین نہیں آئی وہ صرف زمین ہے اگر تو وہاں پہ ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی گھر وغیرہ ہوتے تو الڈی اے کو وہ پوزیشن لینے میں ایکوزیشن کرنے میں تھوڑے سا زیادہ ٹاف ہونا تھا کیونکہ یہ زمین پڑی ہے تو اس کی پوزیشن جلد سے جلد آ جائے گی اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے صرف یہ زیادہ نہیں کوئی ایک دو تین مہینے کا کوئی فرق پڑے گا یہ ہم سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے جو بلکل کرکر سٹیڈیم کے سامنے ہے یہاں پہ یہ جو بابر کنسٹرکشن سروسیز کے جو کنٹرکٹر میں مزدور وغیرہ کام کر رہے ہیں انجینئر وغیرہ ہیں ان کی یہ ریزیڈنسی ہے یہاں پہ کمرشل ہے سارا یہ آپ وارٹر ٹینک دیکھ رہے ہیں یہ کمرشل ہب میں اور پارک وغیرہ اوپن سپیس جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہیں ہم یہ بڑا ہارٹ لینڈ کا پوزیشن ایریا تھا یہ سی بلوک کا جو ہم دکھائیں گے آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ روڈ ڈسکنیکٹ ہے اور یہ جو روڈ ہے ہم اس روڈ کے اوپر سمجھ لیں کہ جو ایک ہزار نوے اکانوے بانوے نمبر جو پلوٹنگ ہیں کارنر کے اس کے اوپر ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو بارہ سو سنتالیس بارہ سو نو اور بارہ سو انتیس اور بارہ سو ستائیس کی جو پٹی ہے وہ پوری ایفیکٹ ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ بلکل جو ہے وہ چناب روڈ ہے جہاں پہ یہ مشینری وغیرہ لگی ہوئی ہے چناب روڈ ہے اور یہ زمین ابھی تک ہیل ڈی اے کے پاس نہیں آئی تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ پروسس میں ہو لیکن ابھی تک یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے انشاءاللہ جل سے جل کمپلیٹ ہو جائے گا سی بلوک کے اندر جو ہمارے وائس چینمن ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ سبتمبر کے اندر ہم پانچ بلوک کے اندر پوزیشن دینے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے ہوت ہے اور پرارٹی کے اوپر ایزا موڈل کے طور پہ جو بلوک تھا وہ سی بلوک ہے تو سی بلوک کے اندر بھی ابھی تک کچھ پیچ ایسے ہیں جہاں پہ بلکل ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں کیا گیا اور جو ہے الیکٹیفکیشن کا بھی کوئی کام یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو تھوڑا سا ہم کریٹیکلی انیلسیز اگر ہم کریں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ سبتمبر تک مطلب میری جو ایکسپرٹ اپینین ہے کہ اس کے مطابق سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر پوزیشن لے کے آئیں گے اور کیونکہ ابھی یہاں پہ نہ تو الیکٹیفکیشن کا کام ہوا ہے بلکہ زمین کا کافی ایشو ہے جو کلیر نہیں ہوا جہاں پہ ڈیویلپمنٹ کونٹریکٹر کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ کونٹریکٹر نے تو ڈیویلپمنٹ اس وقت کرنی ہے جب الڈی اے نے اس کو پوزیشن پروائیڈ کرنی ہے تو اس لیے مطلب اس کے اندر الڈی اے کو چاہیے الڈی اے اوفیشل کو چاہیے کہ کافی اچھی ایفیشنسی کے ساتھ یہاں پہ کام کریں جو لینڈ کا ایشو ہے وہ کلیر کر کے کونٹریکٹر کو پروائیڈ کریں تاکہ ڈیویلپمنٹ کا کام جل سے جل کمپلیٹ کیا جا سکے مزید آپ الڈی اے سٹی کے بارے میں کسی بھی درہا کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ بائنگ سیلنگ کے بارے میں آپ انویسمنٹ پلان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہماری ایکسپرٹ اپینین لینے کے لیے آپ ہمیں ہمارے کونٹریکٹ نمبر پہ رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور سب سے ضروری آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو پروپر ملتی رہے الڈی اے سٹی کے بارے میں اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں اور انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے لاہور گروپ کی ٹیم اور زبیر راجپوت کو اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ